سیما ہیدر کا قصہ بہت دن سے چل رہا ہے انڈیا میں اور ابھی ان کو رہنے دیا جائے گا یا نہیں رہنے دیا جائے گا اس پر بھی ابھی بہت سارے سوال اٹھ رہے ہیں لیکن اسی بیچ ایک چیز اور سننے کو مل رہی ہے ابھی کل پرسوں سے مجھے پرسوں سے ہی سنیئے ویسے کل زیادہ ہائی لائٹ ہوئی تھی یہ چیز انجو اور نسول اللہ کی لیو سٹوری ایک انجو نام کی لڑکی لڑکی یا پھر وومن کہیں اسے وہ اس کی بھی بچے ہیں میریڈ ہے اور وہ پاکست چلی گئی ہے مطلب یہ چل کیا رہا ہے میرا تو دمائی خراب ہو رہا ہے ان چیزوں کو دیکھ کر کیا چل کیا رہا ہے تم آگے تو ہم بھی جائیں گے کچھ اس طریقے کا سین چل رہا ہے کہ بدلہ چل رہا ہے اس چیز میں بھی وہ میڈم آئی یہاں پر سچین کے ساتھ بہت زیادہ ہمگامہ چل رہا اور بہت زیادہ ہائی لائٹ ہوئی ابھی تک ہائی لائٹ میں یہ وہ اور یہاں سے میڈم انجو پر آج گئی ہے تو کوئی کہہ رہا ہے کہ اس نے وہاں پر جا کر نکاح کر لیا ہے شادی کر لیا ہے کوئی کہہ رہا ہے کہ وہاں پر رہے گی باپس آئی گی پھر جا کر شاری کرے گی ابھی نکاح کر کر آ رہی ہے کوئی کہہ رہا ہے مطلب کہ وہ لڑکی خود کہہ رہی ہے کہ اب وہ صرف دوستی کے پرپس سے گئی ہے مطلب اتنا بڑا رسک دوستی میں کون لیتا ہے بھائی انجو اینڈ نسل اللہ کی لیو سٹوری اسٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو اسلام علیکم ناظرین میرے نام علی حیدر ہے اور آپ کا شکر خزار ہوں کہ آپ نے میری ویڈیو دیکھنے کے لیے وقت نکالا نے جناب کہانی میں ایک بڑا ہی انٹرسٹنگ قسم کا ٹویسٹ آ چکا ہوا ہے آپ کو یاد ہے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جیسے پاکستان سے ایک لڑکی بھارت گئی ہے شادی شدہ عورت ہے چار بچوں کی ماں ہے اور اپنا گھر بیچ کے اپنے شہر کا گھر بیچ کے اس کی امانت بیچ کے وہ بھارت چلی گئی وہاں پہ جا کے اس نے ہندو دھرم اختیار کر لیا اور وہاں پہ جا کے شادی کر لی اسی طرح سے ایک بھارتی لڑکی انجو نامی لڑکی وہ پاکستان آ گئی تھی لیکن بعد میں جب ڈیٹیل پتا چلی خبر جب پوری خبر پتا چلی تو پتا یہ چلا کہ اس لڑکی کی بھی سیم کہانی ہے اس لڑکی کی وہی کہانی ہے جو پاکستانی لڑکی سیمہ کی تھی سیمہ حیدر نام ہے اس لڑکی کا انجو نے بھی یہی کیا ہے وہ بھی پہلے سے شادی شدہ ہے اپنے شہر کو چھوڑ کے آئی ہے اور اس کا شہر بھی وہی کچھ کر رہا ہے جو پاکستان میں غلام حیدر کر رہا ہے تو اسیمہ کا شہر ہے لیکن آگے جب بات بڑھتی ہے تو پتا یہ جلتا ہے کہ اب سٹوری میں ایک اور ٹویسٹ آ چکا ہوا ہے تو پوری کہانی میں آپ کو تھوڑی دیر میں بتانے جا رہا ہوں مگر اس سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے کیونکہ یہ وہ ویڈیوز ہوتی ہیں میری وہ تمام ویڈیوز جو ہوتی ہیں ان میں کوئی بھی ویڈیو ایسی نہیں ہوتی جس کا کوئی کانٹیکس سیاکو سباک نہ ہو تو میں پوری سیریز لے کے چلتا ہوں ایک فالو اپ دیتا ہوں ہر ویڈیو کا ہر سٹوری کا ہر خبر کا فالو اپ دیتا ہوں سب سے پہلے تو جو آپ نے تھمنیل میں پڑھا اس کی ڈیٹیل میں آپ کو تھوڑی دیر میں بتاؤں گا اس سے پہلے بتا دوں کہ یہ شادی شدہ ہے اگزیکلی وہی کیس ہے تو بعض لوگ کہہ رہے ہیں کہنا بڑا عجیب لگتا ہے میں یہ الفاظ دورانہ چاہتا نہیں تھا لیکن سوشل میڈیا پر ٹرنڈ کر رہا ہے اس لیے آپ کو یہ الفاظ دورانے پڑھ رہے ہیں مجھے کہ جی ہم نے بدلہ لے لیا وہ ہماری سیمہ خان لے کے گئے ہم ان کی انجو لے آئے وہاں سے اور وہ بدلہ ہم نے کس طرح لیا اس کی پوری تفصیل میں آپ کو بتانے جارہوں اچھا بیسکلی یہ جو لڑکی ہے سیمہ اس کا جو تعلق ہے ناظرین وہ ہے راجستان سے سوری یہ جو لڑکی ہے انجو انجو کا تعلق ہے راجستان سے اور اس کے خاوند جو ہے خاوند نے میڈیا سے بات کی ہے خاوند سامنے آیا اس نے کہا جناب میری بیوی تھی مجھے چھوڑ کے بھاگ گئی ہے میرے بچوں کی ماں ہے اور بیسکلی یہ ایک وہ ہے ڈیٹا انٹری آپریٹر ہے ایک فرم انجو کام کر رہی ہے ایسا ڈیٹا انٹری آپریٹر اب وہاں پہ کہتے ہیں کہ انجو کے خاوند اروند نے میڈیا کو بتایا کہ پاکستان جانے سے قبل انجو نے انہیں ویٹس ایپ پر بتایا تھا کہ وہ بھارتی ریاست راجستان کے شہر جائپور جا رہی ہیں لیکن اتوار کے دن کہا کہ وہ سرد پار کر کے لاہور پہنچ گئی ہیں اور دو سے تین دن بعد داپس آ جائیں گی اچھا جو ہماری سیما خان ہے انہوں نے تو بتائی ہی کچھ نہیں نا انہوں نے کیا کیا انہوں نے غلام حیدر کا اپنے شہر کا گھر بیچا بارہ تیرہ لاکھ روپے میں گھر بیچ کے وہ یہاں سے بھاگی شارجہ شارجہ سے نیپال اور نیپال سے پھر بھارت انجو نے کیا کیا انجو نے بقاعدہ طور پر اپنے کاغذات مکمل کر کے پاکستان کا ویزٹ ویزا لیا شہر کا کہنا ہے کہ مجھے وہ پاکستان کا اس نے بتا دیا تھا پہلے بولا راجستان اب ایک اور بات بتا دوں آپ کو راجستان کا جو بارڈر ہے وہ پاکستان سے ملتا ہے اگر آپ سندھ والی سائٹ سے آئیں تو ملتا ہے لیکن یہ خاتون جو ہے وہ لاہور آئیں اس کا مطلب ہے کہ یا یہ وہاگا کی سائٹ سے آئیں ہیں یا بائے ائر آئیں ہیں مجھے جہاں تک لگتا ہے کہ وہاگا کی سائٹ سے بھارتی پنجاب کی سائٹ سے یہاں پہ آئیں ہوں گی اب جناب ہوا یہ کہ یہ اتوار کے دن انہوں نے کہا کہ وہ سہرت پار کر کے لاہور پہنچ گئی ہیں اور بولا کہ دو سے تین دن میں واپس آ جائیں گی بعد میں میڈیا پہ خبر یہ چلی کہ اپردیر کے رہائشی ہے نصراللہ ان کے ساتھ ان کا ٹانکہ فٹ ہوا اور یہ ٹانکہ بیسیکلی جو ہے وہ فیس بک کے ذریعے ہوا تھا دونوں کی دوستی فیس بک کے ذریعے ہوئی تھی جو پاکستانی لڑکی سیما حیدر ہے اس کی دوستی پبجی کے ذریعے ہوئی تھی ان دونوں کی دوستی آپس میں فیس بک کے ذریعے ہوئی تھی اب ذرائع بلاق کے مطابق اربند سے جب انجو کے پاکستان میں دوست کے مطالق دریافت کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ وہ اس بات سے آگاہ ہیں انہوں نے توقع ظاہر کی کہ انجو چند دن روز میں واپس ان کے پاس آ جائے گی اب بات تو ٹھیک ہے آ تو جائے گی جب انجو کا ویزہ ختم ہو جائے گا اس کو آنا تو پڑے گا تو یہ بات تو صحیح ہے اربند کے مطابق انجو نے دوہزار بیس میں پاسپورٹ بنوایا تھا کیونکہ وہ بیرون ملک نوخری کرنا چاہتی تھی انجو نے اربند سے شادی کرنے کے لیے عیسائی مذہب قبول کیا ان کے دو بچے ہندو تھی اربند سے شادی کرنے کے لیے عیسائی ہو گئی اور اب اگلی خبر میں آپ کو دے رہا ہوں کہ نصراللہ سے شادی کرنے کے لیے یہ مسلمان ہو چکی ہے ان کا جو نیا نام ہے وہ فاطمہ ہے انجو کا اور جناب انہوں نے اگلی جو خبر میں آپ کو دینے جا رہا ہوں وہ اسی کی ہے کہ دونوں کو بڑا وارم ویلکم ملے انجو کو اور نصراللہ کو اپر دین میں ان کے خاندان والوں نے بڑا وارم ویلکم دیا انہوں نے کہا سو بسم اللہ آپ آئیں ہمارے پاس انجو کی منگنی کروائی گئی تھی پہلے جو پروگرام تھا وہ یہ تھا کہ ابھی انجو کی منگنی کروائی جائے گی نصراللہ سے پھر انجو واپس چلی جائے گی پھر دوبارہ واپس آئے گی لمبے ویزے پہ اور پھر دونوں کا نکاح کروا دیا جائے گا اب خبر یہ آئی ہے کہ انجو کا یعنی فاطمہ کا اور نصراللہ کا نکاح کروا دیا گیا ہے اپر دیر کی بہو مان لیا گیا ہے اس لڑکی کو انجو کو یعنی فاطمہ کو اور یہاں تک کہ وہاں کا جو مقامی تھانہ ہے اس تک نے خبر یہ آ رہی ہے سننے میں کہ اس تک نے انجو کو سیکیورٹی پروٹیکشن فراہم کر دیئے کسی قسم کا نقصان نہ پہنچے پاکستان کا ٹریٹمنٹ ہے یہ جبکہ جو سیما حیدر یہاں سے بھاکے گئی ہے اس کو آئیس آئے کا ایجنٹ کہا جا رہا ہے اس کو تھانے بلا کے گرفتار کیا جا رہا ہے یہ ٹریٹمنٹ ہے دونوں طرح وقت آپ دیکھ لیں کہ پاکستانی کا ایسا ٹریٹمنٹ دے رہے ہیں اور وہاں کا ایسا ٹریٹمنٹ دے رہے ہیں اچھا جناب یہ میں آپ کو بتا رہتا ہوں کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا ہے اور ڈی آئے جی مالکن کے مطابق دونوں کا نکاح ڈسٹرکٹ انسیشن جج کی عدالت میں ہوا جس کے بعد بھارتی خاتون کو پولس کی نگرانی میں عدالت سے گھر منتقل کر دیا گیا خاتون نے اپنے بیان میں کہا کہ اپنی مرضی سے دوست نصر اللہ کے پاس آئی ہوں یہاں کے لوگ بہت مہمان نواز ہیں اور علاقہ بہت خوبصورت ہے دوسری جانب خاتون نے پہلی بار ویڈیو بیان بھی جاری کیا جس میں انہوں نے کہا کہ قانونی طریقے سے پاکستان آئی ہوں یہاں خود کو محفوظ سمجھتی ہوں میڈیا والے میرے بچوں اور اشتداروں کو پریشان نہ کریں یعنی بھارتی میڈیا والے ہم نہیں جو بات کرنی ہے مجھ سے کریں قانونی طریقے سے پلاننگ کے ساتھ پاکستان آئی ہوں انہوں نے کہا کہ جیسے پاکستان پہنچی تھی ویسے ہی بھارت ویسے ہی واپس بھارت دو تین دن میں جا رہی ہوں اب یہ ایک تھوڑی سی خطرناک تھوڑی تشویشناک صورتحال ہے کہ بھارت جا کے انجو کے ساتھ کیسا سلوک رگوان رکھا جائے گا یہ مجھے لگتا ہے تو خطرناک ہے تھوڑی سا خطرہ ہے اس کے اندر بیان حلفی میں انجو نے موقف اختیار کرتے ہوئے بتایا کہ کسی کی جانب سے زبردستی نہیں میں نصر اللہ کو پسند کرتی ہوں نصر اللہ کے لیے ہی بھارت سے پاکستان آئی ہوں دس طولہ سونا حق مہر رکھا گیا ہے نصر اللہ میرا شرعی اور قانونی شہر ہے یہ جانب یہ اس لڑکی کا بیان ہے اس سے بیان اپنا دے دیا ہوا ہے اور اب اس لڑکی کو پاکستان بھرنے اور خاص طور پر جس علاقے میں وہ رہ رہی ہیں اپر دیر میں انہوں نے اس کو اپنا بہو اپنی بہو تسلیم کر لیا ہے اس کے برعکس جو سیما حیدر ہے وہ تو وہاں پہ اس وقت سینسیشن بنی ہوئی ہے ان پہ الزام یہ لگ رہا ہے کہ وہ آئی ایس آئی کی ایجنٹ ہیں وہ پاکستان بھارت میں جاسوسی کرنے آئی ہیں جہاں تک کہ جو ہارڈ لائنر ہندو ہیں جو سخت گیر ہندو ہیں وہ انجو کو جان سیما کو جان سے مارنے کی دھمکیاں دے رہے ہیں یہاں پہ تو باقعدہ طور پہ ڈی آئی جی علاقے کا ایس اچو سب انجو کی حفاظت کرنے پہ معمور ہیں اس وقت چاہتے ہیں چینل کو سبسکرائب کریں اور میری اگلی ویڈیو جو ہے اس کا انتظار کریں مجھے دیجئے اجازت ناظرین آگے تک بات پہنچ گئی ہے کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا ہے اور پہلے ہندو تھی پھر عیسائی بنی اب وہ مسلمان بننے کو تیار ہیں چھوڑ کر وہاں چلی گئی ہیں دو دن میں واپس آئیں گی اور یہ سٹوری ہاں سیریس تو ہے اگر وہ واپس آئیں گی تو ان کو کس نظر سے دیکھا جائے گا کیونکہ میں نے ابھی نیوز میں دیکھا ہے یہ لیٹسٹ اپ ڈیٹ ہے کہ ان کے حسیبینڈ نے منہ کرتی آئے ان کے فادر کا انٹیویو دیکھا میں نے تو انہوں نے کہا دیا ہے مر گئی ہے وہ میرے لیے ایسا ہے کہ وہ میری لاش پہ سے اوپر سے چلی گئی ہے جیسے اگنور کر کے تو اس طریقے کی وہ لڑکی بن چکی ہے میرے لیے مجھے ایکسپ نہیں کرنا ایک لڑکی اتنی حمد کر سکتی ہے کہ اپنے دوست سے ملنے دیکھو دوست صرف دوستی کے ناتے تو نہیں جائے گی بھائی کوئی دل میں دھڑک رہا ہوگا تب ہی جا سکتی ہے اور آ بھی سکتی ہے جیسے سیما حیدر کو لے لیجے یا انجو کو لے لیجے بھائی لڑکی اتنا بڑے رسک لے رہی ہے آج کے ٹائم میں لوگ ایک سے دوسرے شہر نہیں جا رہے ہیں کہ مہاں پر کوئی لڑکی پسند آ رہی ہے وہاں نہیں جا رہے یا ملک کا ہی معاملہ چینج ہو رہا بھائی انڈیا سے پاکستان پاکستان سے انڈیا جا رہی ہے لڑکیا کیا یار عجیب و غریب چیزیں چل رہی ہیں آج کل اور جس پر یقین کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے اور پھر ایسی نیوز ملتی ہیں ہمیں جو جنوین بھی ہوتی ہیں یار کچھ تو ان کو دیکھ کر لگتا ہے یار ایسا ہوا ہے سارے سوال ہیں یار دیکھتے ہیں آگے آنے والے ٹائم میں ان کی لو سٹوری کا کیا سین بنتا ہے سچ میں لو سٹوری ہے یا کچھ اور ہے وہ بھی آگے آ کر پتا چلے گا ملال اینڈ کرتا ہوں میں اس ویڈیو کو آپ کیا کہتے ہو کومنٹ سیکشن میں ضرور بتاؤ ملال اینڈ کرتا ہے